بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں ایکسسائز 1.1 کے ہم نے پہلے دس کوششن مکمل کا لیے تھے اس سے اگلے جو کوششن ہیں کوششن نمبر جو 11 ہے اس کو کرنے سے پہلے ہم دو پرابٹیز پڑھتے ہیں بہت امپارڈن پرابٹی ہے کیا ہے پرابٹی کس کی پرابٹیز ہیں وہ مارڈولاس آف کمپلیکس نمبر کی پرابٹی ہیں وہ کیا ہے کہ اگر ہم دو کمپلیکس نمبرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں زیڈ 1 اور زیڈ 2 اور پھر ان کا مارڈ لیتے ہیں وہ کس کے برابر ہوگا علیدہ علیدہ اگر ان کا مارڈ لیا جائے زیڈ 1 کا مارڈ یا مارڈولاس اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیا جائے علیدہ علیدہ مارڈ لے کے ان کو ملٹیپلائی کر دیں تب بھی یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اس کو اس پرابٹی کو پروو کیسے کرتے ہیں دوسری پرابٹی یہ ہے کہ زیڈ 1 ڈیوائڈڈ بائی زیڈ 2 اس کا مارڈ اگر لیا جائے یعنی کہ زیڈ 1 اور زیڈ 2 کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے پھر ان کا مارڈ لیا جائے تو وہ علیدہ علیدہ اس طرح مارڈ ہم ان کا لکھ سکتے ہیں تو اس کے تین ویز ہیں ان فرمولاس کو پروو کرنے کے تین ویز ہے ہم ایک ویزے پروو کریں گے پولر فارم میں اس کو کنورٹ کر کے ہم لیٹ کرتے ہیں کہ زیڈ 1 کا جو مارڈ ہے وہ آر 1 کے برابر ہے ٹھیک ہے اور زیڈ 2 کا جو مارڈ ہے وہ کس کے برابر ہے آر 2 کے برابر ہے ہم لیٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ ہمیں بتا ہے نا کہ زیڈ کا مارڈ جو ہوتا ہے آر کے برابر ہوتا ہے اور آر کس کے برابر ہوتا ہے ایکس سکوئر پلس وائے سکوئر اس کا ہول سکوئر روٹ تو similarly R1 کو ہم شارٹلی اس چیز کو ہم شارٹلی لکھ لیتے ہیں کہ یہ R1 ہے یعنی کہ X1 کا سکوئر ہے پلس Y1 کا سکوئر ہے تو ہم کیونکہ پولر فارم میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم R کی شکل میں لکھیں گے X Y کی شکل میں نہیں لکھیں گے تو تین ویز ہیں آپ X Y کی شکل میں بھی اس کو پروو کر سکتے ہیں اور پولر فارم میں بھی پروو کر سکتے ہیں تو ہم لیٹ کا لیتے ہیں Z1 کا جو مارڈ ہے وہ R1 کے برابر ہے Z2 کا مارڈ R2 کے برابر ہے اور Z1 کا جو آرگومنٹ ہے یعنی کہ جو انگل ہے وہ Theta1 ہے اس کا جو انگل ہے وہ کیا ہے Theta2 ہے تو ہم کیا پروو کرنا چاہتے ہیں کہ Z1 Z2 کو جب ملٹی پلے کیا جائے Z1 اور Z2 کو ملٹی پلے کیا جائے تو Z1 کی جو پولر فارم ہیں ان دونوں کو ملٹی پلے ہم کر سکتے ہیں اس کی جگہ Z1 کی جگہ اس کی پولر فارم لکھتے ہیں R1 into cos of Theta1 پلس آئیوٹا سائن آف Theta1 یہ کس کی پولر فارم لکھی ہے ہم نے یہ Z1 کی پولر فارم لکھی ہے Z1 کی جگہ پر into into Z2 کی پولر فارم لکھتے ہیں R2 into cos of Theta2 plus آئیوٹا سائن آف Theta2 ٹھیک ہے ہو گیا اب دیکھیں یہ R1 بھی کانسٹنٹ نمبر ہے یہ R2 بھی کانسٹنٹ نمبر ہے یہ دونوں آپس میں ملٹی پلائی ہو جائیں گے اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں R1 اور R2 آپس میں ملٹی پلائی ہو کے باہر آ جائیں گے جب ان دونوں کو ملٹی پلائی کریں گے کیا لکھ سکتے ہیں اس کو cause of Theta1 cause of Theta2 ٹھیک ہے cause of Theta1 into cause of Theta2 پھر لکھیں گے plus آئیوٹا سائن آف Theta1 سائن آف Theta1 cause آف Theta2 ٹھیک ہو گیا پھر ان دونوں کو پھر اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں plus آئیوٹا سائن آف Theta2 cause آف Theta1 اس کو ملٹی پلائی کریں پھر اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں آئیوٹا 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 سکوئر ہو جائے گا تو آئیوٹا سکوئر کی جگہ ہم مائنس 1 لکھ سکتے ہیں یعنی کہ مائنس لکھ سکتے ہیں سائن تھیٹا ون اور سائن آف Theta2 جب ان دونوں کو ملٹی پلائی کیا ہم نے مہارے پاس یہ چیز آئی ہے R1 R2 into اب دیکھیں یہ والا جو ریل ہے یہ بھی ریل ہے یہ کون سا فرمولہ بن گیا ہے Cause of Theta1 Cause of Theta2 Sine of Theta1 Sine of Theta2 یہ کون سا فرمولہ بن گیا ہے Cause of Theta1 Plus Theta2 والا فرمولہ بن گیا ہے ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے لیکن یہ فرمولہ درمیان میں مائنس لکھا ہوا ہے تو یہ پلس والا فرمولہ ہم لکھیں گے Cause والا سیمیلالی آئیوٹا اگر ان میں سے کامل لیا جائے آئیوٹا تو یہ کون سا فرمولہ بن جاتا ہے سائن والا فرمولہ بن جاتا ہے سائن Theta1 Cause Theta2 سائن Theta2 Cause Theta1 تو یہ سائن والا سم والا فرمولہ بنتا ہے Theta1 Plus Theta2 ٹھیک ہے یہ تو ہم نے کیا کیا ہے Z1 اور Z2 کو آپس میں ملٹیپلائی کر دی ہے اب ملٹیپلائی کیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تو اس کا مارڈ لینا ہے حالی ملٹیپلائی تو نہیں کرنا ہم نے اس کا مارڈ لینا ہے کہ اس کے برابر ہے تو ہم ان دونوں کا مارڈ لیتے ہیں دونوں طرف جب مارڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دو کانسٹنٹ چیزیں ہیں یہ باہر آ جائیں گی R1 into R2 یہ باہر آ گیا اس کا مارڈ کیا ہوگا یعنی کہ اب اندر کیا بچہ صرف Cause of Theta1 Plus Theta2 Plus Iota Sin of Theta1 Plus Theta2 اب غور سے دیکھیں یہ Real Part ہے یہ Imaginary Part ہے یہ complex number لکھا ہوئے ہیں یہ اس کا Real Part ہے یہ Imaginary Part ہے جب اس کا مارڈ لیں گے تو وہ کس کے برابر آئے گا اس کا مارڈ لیں گے تو وہ آئے گا Square Root Real کا Square Plus Imaginary کا Square Real کا Square کیا ہوگا Cos Square Theta Theta1 Plus Theta2 Plus Imaginary کا Square یعنی کہ Sin Square Theta Sin Square Theta1 Plus Theta2 اب مجھے بتائیں Cos Square Theta Sin Square Theta Plus کریں تو کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 1 اور یہ کیا بچا ہمارے پاس R1 into R2 تو ہم نے کیا لیٹ کیا تھا R1 کس کے برابر ہے R1 برابر ہے Z1 mod کے R2 برابر ہے Z2 mod کے برابر ہے ٹھیک ہے Z1 mod اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں Z2 mod تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ Z1 into Z2 کو ملٹیپلائی کر کے جب اس کا mod لیا جائے تو وہ علیدہ علیدہ ان کے mod کے برابر ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ دو نمبر ہم نے لکھے ہیں جتنے مرضی کمپلیکس نمبر کو ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے so on and تک لے کے جائیں ان کا mod لیا جائے تو اس کو بھی ہم اس طرح open کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے Z3 and so on Zn یہ اس کا ہم open کر کے لکھ سکتے ہیں تو similarly اسی طریقے سے ہم prove کر سکتے ہیں وہ آپ نے hood کر لینا ہے کہ let کرنا ہے Z1 اس کے برابر ہے Z2 اس کے برابر ہے تو آپ نے Z1 divided by Z2 کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کا mod نہیں پہلے ان کو divide کرنا ہے کہ R1 into cause of theta1 theta2 اور پھر لکھنا ہے آپ نے R2 into cause of theta2 پلس آئیوٹا sin theta2 تو ان کو rationalize کر کے single بنا لینا ہے تو یہ 1 بن جائے گا صرف یہ بچ جائے گا R1 divided by R2 تو یہ ہو جائے گا کہ R1 Z1 کا mod ہے divided by R2 کیا ہوگا Z2 کا mod اس طرح ہم اس کو prove کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اصل question کی طرف اس یہ جو ہم نے properties دیکھی ہیں ان کی example کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے example number 1 یہ ہے Z is equal to minus 2 آئیوٹا 1 پلس آئیوٹا 2 پلس 4 آئیوٹا 3 پلس 4 3 پلس آئیوٹا اب یہ لکھا ہوا ہے کہ Z کا mod find کریں تو ہمیں بتا ہے کہ Z کا mod لیتے ہیں کیونکہ یہ product لکھا ہو ہے تو الیدہ الیدہ ہم ان کے mod شکل میں ان کو لکھ سکتے ہیں 1 پلس آئیوٹا اس کا mod into 2 پلس 4 آئیوٹا اس کا mod into 3 پلس آئیوٹا اس کا mod ہم الیدہ الیدہ ان کے mod کی شکل میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا mod لیں گے تو 2 کا سکوئر کیا ہوتا ہے 4 4 کا سکوئر روٹ ٹھیک ہے یہ الیدہ ہو گیا اس کا لیں گے تو 1 کا سکوئر 1 پلس 1 اس طرح ہو گیا یہ اور اس کا mod کیا ہوگا 4 پلس 16 اس کا سکوئر روٹ into 3 پلس آئیوٹا یعنی کہ 9 پلس 1 اس کا سکوئر روٹ تو بجائے اس کے ان کو multiply کریں پھر دوبارہ ان کا mod لیں تب بھی وہ answer آئے گا آپ کی مرضی آپ اس طریقے سے کر لیں multiply کر گئے سب کو اور آپ direct اگر mod لینا چاہتے تو اس طرح بھی بالکل ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 2 یہ آجے گا 20 under root اور یہ آجے گا 10 under root تو 2 into سب کو ادھر multiply کر دو 20 multiply 10 ٹھیک ہو ان کو جب آپ number بتانا تھا کہ properties کو آپ پروو کر سکتے ہیں دو product complex number کا ان کے جو ماڈولاس ہے اس کو کیس طرح پروو کر سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے مارد کے برابر ہوتا ہے اور ان کا جو کریں گے تو وہ کیسے ان کے برابر ہوتا ہے مارد زیڈ وان کا مارد